عبد الرحمن ابن الجوزی رحمت اللہ علی نے مستان الوائدین میں نشار کو نقل کیا ہے کہ قَدْ سَوَّدَتْ وَجْهِ الْمَعَاسِي وَأَثْقَلَتْ ذَهْرِيَ الظُّنُوب یعنی فرماتے ہیں کہ خطاہوں نے میرا چہرہ جو ہے وہ سیاہ کر دیا اور گناہوں نے میری کمر طور دی قَدْ سَوَّدَتْ وَجْهِ الْمَعَاسِي وَأَثْقَلَتْ ذَهْرِيَ الظُّنُوب یعنی خطاہوں کی یاد جو ہے خطاہوں کی یاد نے مجھے ایسی بیماری لگا دی یعنی ایسی بیماری میں مجھے مبتلا کیا کہ کائنات میں جو ہے اس کا کوئی طبیب نہیں فَلَيْسَ لِي فِي الْوَرَا طَبِيبِ کوئی بھی اس کا معالج نہیں ہے اس کے بعد فَلَيْسَ لِي فِي الْوَرَا طَبِيبِ کے بعد یا شَعُمَ نَفْسِ غَدَاتَ حَشْرِ اِذَا اَحَاتَتْ بِيَ الْقُرُوبِ یا شَعُمَ نَفْسِ یعنی جو نفس کی نحوصت ہے یعنی حشر کی صبح میرے نفس کی نحوصت کہ جب مجھے مشکلات نے گیرا ہوگا یعنی جب روز محشر بپا ہوگا اس کے بعد مشکلات اور مسائب نے مجھے گیرا ہوگا اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور پکارنے والا میرے نام سے مجھ کو پکارے گا پکارنے والا میرے نام سے مجھ کو پکارے گا اور اس وقت باغنے کی جگہ کہاں ہوگی اور میں کیا اس وقت جواب دوں گا اور اس کے بعد مجھے کہا جائے گا یہ آپ کے گناہوں کی کتاب ہے اس کو پڑھ فَعِنْدَهَا تَدْهَرُ الْعُيُوبِ اور اسی وقت یعنی اسی وقت یعنی مجھے گناہوں کی کتاب دی جائے گی پڑھنے کے لیے تو اسی وقت تمام عیب اور نقائض جو میرے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے